جیسا کہ میں نے کہا مشاہرہ ایک آئی چاہتا ہے آپ کی توجہ جاتا ہے مشاہرہ تھوڑا اسی آوارگی چاہتا ہے تھوڑا سا پاگلپن چاہتا ہے تھوڑا سا جنون چاہتا ہے اور مجھے اسی تھوڑے سے پاگلپن کی اس محفل سے امید ہے آج سے تین سو سال قبل تین صدی پہلے ایک شیر کہا گیا تھا کہ خبر تہیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی خبر تہیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی صبح خبری رہی چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن ظہور کا جل گیا مگر ایک شاخ نحال غم جسے دل کہیں وہ ہری رہی تو اسی بے خبری کی ضرورت ہے آپ کی شاخ نحال غم اسی طرح ہری رہے اسی امید کے ساتھ غزل کے بازابتہ اور باقیدہ دور کا آغاز کرنا چاہتا ہوں شائری اور شیر سے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں شیر کس طرح سے تخلیق ہوتا ہے شائری کس طرح سے وجود میں آتی ہے بقول احمد ندیم قاسمی کہ نصف شب کا عالم ہے ہر طرف خموشی کا بے حدود پہرا ہے وقت جیسے سانس لینے ایک پل کو ٹھہرا ہے ایک مہین سرگوشی جی لگا کے سنتا ہوں ایک شیر کہنے کوئی خواب بنتا ہوں نرم رو ہوا کا ہاتھ پتلے پتلے پیڑوں کا پال نہ ہلاتا ہے بادلوں کے روزن میں چاند مسکراتا ہے ایک خیال آتا ہے کائنات پہ تاری ایک عالم ہو ہے ایک تلسم ہرسو ہے اور اس کی سوسط میں سوندھی سوندھی خوشبو ہے ذہن کے دھندلکے میں ایک چراغ جلتا ہے ایک پھول کھلتا ہے ایک شیر ڈھلتا ہے اس عمل سے گزرنے کے بعد شائری اور غزل تخلیق ہوتی ہے آئیے میں بہت اعتماد اور اعتبار کے ساتھ سنتو سنگھ صاحب کی اجازت سے صدر صاحب کی اجازت سے جناب نعیم فراز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور غزل کے اس خوبصورت دور کا آغاز کریں جناب نعیم فراز اس وقت اکولہ مہراش کے اُبرتے ہوئے نوجوان قلمکار ہیں اردو دنیا میں بلائے جاتے ہیں قطر دوہا دوبائی اور شارجہ میں غزل کے حوالے سے ان کی پہچان بن چکی ہے میں جناب نعیم فراز سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس مائک سے اپنی غزل پیش کریں اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ جناب نعیم فراز آئیے حضرین آپ کی ذہن سماتوں سے جد اشاعر کے ذریعے جنڈے کی کوشش کرتا ہوں مجھے یقین ہے آپ کی سماتوں پہ بتلا کہا ہے دوستو یہ دل عجیب سا منظر تلاش کرتا ہے یہ دل عجیب سا منظر تلاش کرتا ہے یہ دل عجیب سا منظر تلاش کرتا ہے خضان کی رت میں گلے تر تلاش کرتا ہے خضان کی رت میں گلے تر تلاش کرتا ہے اور یہ شعر بطور خاص احساس دلائیے گا کہ خضان کی رت میں گلے تر تلاش کرتا ہے نہ پوچھئے میری آوارگی کے بارے میں نہ پوچھئے میری آوارگی کے بارے میں ہر ایک شام مجھے گھر تلاش کرتا ہے نہ پوچھئے میری آوار جی بہت اچھا نہیں ہر ایک شام مجھے گھر تلاش کرتا ہے میں ایک حقیر سا قطرہ مگر سنا یہ ہے میں ایک حقیر سا قطرہ مگر سنا یہ ہے کہ مجھ کو روز سمندر تلاش کرتا ہے میں ایک حقیر سا قطرہ مگر سنا یہ ہے کہ مجھ کو روز سمندر تلاش کرتا ہے جنو کی کونسی منزل ہے یہ خدا جانے جنو کی کونسی منزل ہے یہ خدا جانے ہمارا سر ہے کہ پتھر تلاش کرتا ہے جنو کی کونسی منزل ہے یہ خدا جانے ہمارا سر ہے کہ پتھر تلاش کرتا ہے ایک مطلع دو شیر یہ دیکھئے کہ یادے ماضی میں کھو گئی ہو کیا یادے ماضی میں کھو گئی ہو کیا تم بھی مجھ جیسی ہو گئی ہو کیا یا بات تم بھی مجھ جیسی ہو گئی ہو کیا اور یہ شیر دوستو مجھے احساس دلائیے گا اپنی زندہ دلی کا کہ یادے ماضی میں کھو گئی ہو کیا تم بھی مجھ جیسی ہو گئی ہو کیا اور لوگ لوگ کہتے ہیں اس کو مچھو نا لوگ کہتے ہیں اس کو مچھو نا اتنی انگار ہو گئی ہو کیا بہت شکریہ حادرین آپ سے جڑنے کی کوشش کر رہا تھا آئیے غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں میرے تمام بڑے شہرہ کی دعائیں مطلع حاضر کرتا ہوں امید کرتا ہوں اس ادنا سے طالب علم کی آپ حوصلہ افضائی فرمائیں گے جینے کی تمنا ہے قضا مانگ رہے ہیں جینے کی تمنا ہے قضا مانگ رہے ہیں جینے کی تمنا ہے قضا مانگ رہے ہیں مٹی کے دیئے تازہ ہوا مانگ رہے ہیں مٹی کے دیئے تازہ ہوا مانگ رہے ہیں اور یہ بھی مطلع ہم وصل کی دن رات دعا مانگ رہے ہیں ہم وصل کی دن رات دعا مانگ رہے ہیں ہم وصل کی دن رات دعا مانگ رہے ہیں دوستو یہ شاعر کا کلے جائی ہے کہ وہ نوٹ بندی کی اس موسم میں بھی دعائیں بس نہ مانگ رہا ہے اور یہ شعر بطور خاص میں تمام میرے شعرہ کی دعائیں چاہتا ہوں میں نے کوشش کی ہے آپ تک شعر پہنچاتا ہوں اس درجہ فروزہ ہے میرے داغ جگل بھی اس درجہ فروزہ ہے میرے داغ جگل بھی خرشی دو قمر مجھ سے زیاں مانگ رہے ہیں خرشی دو قمر مجھ سے زیاں مانگ رہے ہیں با 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 پر نور ہے جن سے میری آنکھوں کے جزیرے پر نور ہے جن سے میری آنکھوں کے جزیرے اوروں سے میرے گھر کا پتہ مانگ رہے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں اوروں سے میرے گھر کا پتہ مانگ رہے ہیں کیا کہنے ہیں دوستو ایک مرتبہ مجھے تعلیوں سے آپ احساس دلا دیجئے بہت شکریہ اور یہ شیر بھی حادر کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے کہ اوروں سے میرے گھر کا پتہ مانگ رہے ہیں مشکل سے ملا کرتے ہیں بازرف مخالف دعائیں چاہتا ہوں اب ثانی مصرے پر استقبال کریں بہت اچھا مصرہ کھانی بازرف مخالف دشمن میرے جینے کی دعا مانگ رہے ہیں بہت جی میں حادر کرتا ہوں بہت شکریہ جی میں حادر کرتا ہوں بہت شکریہ مشکل سے ملا کرتے ہیں بازرف مخالف بازرف مخالف دشمن میرے جینے کی دعا مانگ رہے ہیں دشمن میرے جینے کی دعا مانگ رہے ہیں تم لوگ تم نائی ہو خرشید و قمر کے خرشید و قمر کے ہم لوگ تو چھوٹا سا دیا مانگ رہے ہیں کیا اچھا ہے نہیں با 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 مجھے رہا صاحب و سین صاحب کی دعائیں ملی میں بہت ممنون ہوں یہ غدل کا مطلع اور حاضر کرتا ہوں میرے دوستوں کا حکم بھی ہے ہر ایک بات وہ بے اثر بولتے ہیں کیا کہنے ہیں ہر ایک بات وہ بے اثر بولتے ہیں ہر ایک بات وہ بے اثر بولتے ہیں سلیقہ نہیں ہے مگر بولتے ہیں سلیقہ نہیں ہے مگر بولتے ہیں اور یہ شعر کتنا سچا ہے اب آپ مجھے احساس دلائیے گا میں نے تو ایک کوشش کیا ہے ہدایت بھائی سنا ہے انہیں بھی نوازا گیا ہے سنا ہے انہیں بھی نوازا گیا ہے وہ جو زیر کو بھی زبر بہت ہے سنا ہے انہیں بھی نوازا گیا ہے وہ جو زیر کو بھی زبر بہت ہے سنا ہے انہیں بھی نوازا دلائیے کھنا ہے اٹھنے عنہ Then انہیں بھی نوازا گیا ہے اٹھنے ہیں انہیں بھی نوازا گیا ہے انہیں بھی نوازا کہتے ہیں انہیں بھی نوازا PRES reci Hell اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے ادھر دیکھتے ہیں ادھر بولتے ہیں امیروں کے اقلوں خرد پہ نہ جاؤ وہ عیبوں کو اپنے ہنر بولتے ہیں دوستو زوردار تعلیوں سے آپ مجھے احساس دلائیے گا اور حوصلے کے ساتھ آپ کے درمیان امیروں کے اقلوں خرد پہ نہ جاؤ وہ عیبوں کو اپنے ہنر بولتے ہیں وہ عیبوں کو اپنے ہنر بولتے ہیں اور یہ آپ کا اپنا شعر آپ کے درمیان جو کمزور کو بھی توانائی بخشے جو کمزور کو بھی توانائی بخشے جو کمزور کو بھی توانائی بخشے اسی حاصلے کو جگر بولتے ہیں اسی حاصلے کو جگر بولتے ہیں اور یہ آخری شعر کہ فراز اپنے دامن کو ان سے بچانا فراز اپنے دامن کو ان سے بچانا ادھر کی جو سن کر ادھر بولتے ہیں ارے نہیں پڑی دو تین شعر پڑھ دی جو آئے آئے پڑھیں جی 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 مجھے ہدایت بھائی نے ایک مطلع دو شیر کے لیے حکم دیا میں حادر کرتا ہوں ارشاد ارشاد نہیں رنجو علم سے رشتہ میرا جوڑ کر گیا رنجو علم سے رشتہ میرا جوڑ کر گیا رنجو علم سے رشتہ میرا جوڑ کر گیا ظالم ذرا سی بات پہ دل توڑ کر گیا ظالم ذرا سی بات پہ دل توڑ کر گیا اللہ جانے پھولوں سے کیا بیر تھا اسے بہت بہت اچھے نائیم بابا 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 اللہ جانے پھولوں سے کیا بیر تھا اسے کانٹوں پہ جو لبوں لبوں کے نشا چھوڑ کر گیا بابا بابا کانٹوں پہ جو لبوں کے نشا چھوڑ کر گیا اور یہ بھی کوشش تمام دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں دیکھے تو کوئی اس کے تغافل کی شوخیا دوستو سانی مصرے میں آپ کی محبت چاہتا ہوں دیکھے تو کوئی اس کے تغافل کی شوخیا وہ خانے بھی آیا تم مول کر گیا کیا کہنے وہ خانے بھی آیا دیکھے تو کوئی اس کے تغافل کی شوخیا وہ خانے بھی آیا تم مول کر گیا ہدایت بھائی نے ایک شعر کے لیے کہا ہے میں آذیر کرتا ہوں حرف آخر کے طور پر تشنگی دل کی میرے اور بڑھانے والے تشنگی باتیں تھی لبوں پر جن کے امن اور پیار کی باتیں تھی لبوں پر جن کے تھے وہی لوگ میرے گھر کو جلانے والے تھے وہی لوگ میرے گھر کو جلانے والے اور یہ شعر بھی بطورے خاص تاج رکھا ہے زمانے نصروں پر ان کے تاج رکھا ہے زمانے نصروں پر ان کے تھے جو استاد کے جوتوں کو اٹھانے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا حرف محبت جی حرف محبت کو بنیاد بنا کر جاناب نئی فراز نے اس محفل میں عدب کی امارت کی تعمیر کرنے کی ایک جو پرن لیا ایک انہوں نے عہد کیا اور ہم چاہتے ہیں امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اسی محبت کی بنیاد پر غزل کا اور تہذیب کا تاج محل تعمیر ہوگا دوستو بہت خوبصورت انہوں نے ایک پیغام بھی دیا جو تھے استاد کے جوتوں کو اٹھانے والے یقیناً ریسپیکٹ آف ایلڈرز ریسپیکٹ آف پیرنس کا یہ پیغام جو ساری ان دور سے نکل کر ساری دنیا میں جائے ہم ایسی کامنا ایسی دعا کرتے ہیں